السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارا کام پسند کر رہے ہوں گے آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے جادو کی دیکھ ایک قریب لکڑ ہارا جنگل کے قریب رہتا تھا وہ روز جنگل میں جاتا لکڑیاں کارتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھوڑتا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سمڑ جائے اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچا اور کلہاری بھی لے جایا کرتا تھا ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھوڑنے لگا اچانک اسے ایک بڑی دیکھ نظر آئی وہ اس دیکھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا لگتا ہے کہ اس دیکھ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے جب ہی تو اسے کسی نے جنگل میں درک کے پاس زمین کھوڑ کر اتنی احتیاط کے ساتھ دبایا ہوا ہے وہ خوشی خوشی دیکھ کی طرف بڑھتا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے اس نے جب دیکھ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتا چلا کہ دیکھ اندر سے بلکل خالی تھی اس نے گسے میں دیکھ اٹھا کر درک کی پیچھے رکھ دی کچھ سے وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھوڑتا رہا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا اس نے گسے میں کلھاڑی اٹھا کر درک کی باز پھیکتی اور تھکھ ہار کر درک کے قریب بیٹ گیا چانہ اس کی نظر دیکھ پر پڑتی ہے اس نے دیکھا کہ وہ کلھاڑی اس دیکھ میں جا گری تھی اور اب دیکھ میں سو کلھاڑیاں موجود تھیں وہ ان کلھاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ دیکھ کوئی عام دیکھ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جادوی دیکھ ہے جب ہی تو اس نے اس کلھاڑی کو سو گنا کر دیا تھا وہ خوشی خوشی دیکھ کو اٹھا کر گھر میں لے آیا لکڑھارے نے اس دیکھ کو ایک کمرے میں چھپا دیا رات کے وقت اس نے جادوی دیکھ کو دوبارہ عزمانے کے لئے کوشش کی اس میں عام ڈالا تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیکھ میں سو عام موجود تھے اب تو اس کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوی دیکھ ہے وہ اس دیکھ سے سونے کے سکھے وغیرہ نکال کر انہیں بیشتا رہا اور امیر ہو گیا امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے گریبوں کی مدد بھی کرتا تھا اس کے پاس اگر کوئی قریب شخص آتا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ملک میر میں اپنی سخافت کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوی دیکھ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوی دیکھ کی خبر پہنچی بادشاہ بہت لاجی تھا اس کے پاس اپنا بہت سارے خزانہ موجود تھا اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی حویز ہوئی اس نے سوچا کہ یہ دیکھ اگر اس سے مل جائے اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑھارے کو اس کی دیکھ کو محل میں لائے جائے خادم گئے اور بادشاہ کی حکم کی تقنیل کی اور لکڑھارے کو دیکھ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے لکڑھارے لکڑھارے سے بادشاہ نے وہ دیکھ لے لی اور اس کا معاینہ کرنے لگا اچانک وہ اپنے قدم نہ سمال سکا اور اس کا پاؤں دیکھ میں جا گرہ اب جادوی دیکھ کی وجہ سے سو بادشاہ نکل آئے ایک جیسے سو بادشاہ سو بادشاہ میں سے ایک اصلی بادشاہ تھا باقی جادوی تھے وہ سب دیکھ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑے یوں سب نے ایک دوسرے کو جادوی دیکھ کے لالچ میں قتل کر دیا یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا لکڑ ہارے نے خاموشی سے اپنی دیکھ اٹھائی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا تو پیارے بچوں لالچ کرنا بری بات ہوتی ہے اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد بلکل نہ کریں جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہیں اس پہ شکر کریں امید ہی دوستو آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ